اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت حشتم بیٹے آج ہم آپ کا جو سبق اردو کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بیٹے اس سبق کے ساتھ ساتھ آپ نے جب اپنی پی ٹی بی کی بک کھولنی ہے تو پی ٹی بی کی بک کھولنے کے بعد آپ جب کتاب پر جاؤ گے تو آپ کو یہاں پر سبق حضرت عمر بن عبدالعزیز ملے گا اس سے پہلے کہ ہم اس سبق کو پڑھیں ہم اس کے تدریسی مقاصد کو دیکھتے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ کس قابل ہو جائیں گے یعنی جب آپ یہ پڑھ لوگے تو اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کس قابل ہو جائیں گے اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے کس قدر واقف ہو جائیں یعنی بچوں کو یہ پتا چل سکے کہ اسلامی تاریخ کیسی تاریخ ہے اس میں جو واقعات پیش کیے گئے ہیں وہ انسان کو زندگی میں کس طرح کا سبق دیتی ہیں نمبر دو پہ دیکھیں کہتے ہیں نظام خلافت اور خلفائر آشدین کے اعصاف سے اگاہ ہو جائیں یعنی بچوں کو پتا چلے کہ نظام خلافت کون سا نظام ہوتا ہے اور خلفائر آشدین کے اعصاف یعنی ان کی کون کون سی خصوصی آتی خلفائر آشدین یعنی چاروں خلیفہ حد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حد عمر فاروق رضی اللہ عنہ حد عثمانی غنی رضی اللہ عنہ حد علی رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے ان کے ادوار کی خصوصیات کو جان سکیں پھر آگے کہتے ہیں نمبر تین پہ حد عمر بن عبدالعزیز کی عظمت اور کارناموں سے آشنا ہو سکیں یعنی بچوں کو حد عمر بن عبدالعزیز کی جو حلات زندگی ہے اور اس حلات زندگی میں جو ان کے کارنامے ہیں ان سے آگئی حاصل ہو سکے اس کے بعد بیٹے دیکھیں نمبر چار پہ وہ کہتے ہیں سمجھ سکیں کہ اسلامی خلافت کی بنیاد جمہوریت مساوات اور عدل و انصاف پر ہے یعنی جو خلافت کا نظام تھا اس کے تمام اصول و قوائد جو ہیں اس میں مساوات تھا عدل و انصاف تھا رحم دلی تھی لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک تھا یعنی اس طرح کی تمام مثالے جو ہیں وہ بیان کی گئے پھر آگے وہ کہتے ہیں ہاتھ عمر بن عبدالعزیز کی بے مثال اخلاقی جراتوں سے روشناس ہو پائیں یعنی بچے یہ جان سکیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا اس پورے دور میں انہوں نے کس طریقے سے بہترین انداز میں اخلاقی حمدوں کو جراتوں کو پیش کیا اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا بہترین راستہ جو ہے وہ دکھایا پڑے اس کے بعد دیکھیں خاص الفاظ آپ کے سامنے ہیں میں ان کو ایک دفعہ یادہ کر دیتی ہوں جس میں عبرت حوث فرستی تشبیح بیعت سیغیراز ملوکیت آفرین تقوی بیت المال جزیہ ترویج دارفانی ٹھیک ہے بیٹا بیٹا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم یہ لفظ یہاں سے پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کہاں جانا ہوتا ہے کتاب کے پیچھے اور کتاب کے پیچھے آپ کو یہ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ دے دیئے گئے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو یاد کرنا ہوتا ہے یہاں پر دیکھ لیں یہ حتمر بن عبدالعزیز کے سوال الفاظ معنی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو یہاں سے اچھے طریقے سے یاد کر لینا یہ دیکھیں عبرت حمال خیر حوث فرستی نفاظ متقی توسی سیغیراز یہ سارے معنی جو ہیں وہ آپ کی کتاب پر موجود ہیں آپ نے ان کو اچھے طریقے سے بہترین انداز میں یاد کر لینا ہے کیونکہ جب یہ مشکل الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہو جائیں گے تو یہ سبق جو ہے وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے پیٹا یہ سب کچھ یاد کرنے کے بعد میں دوبارہ یہ جو سبق عمر بن عبدالعزیز ہے اس کی کہانی آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں جو ہے وہ بیان کر دیتی ہوں آپ اس کی بلندخوانی بھی کر لیں گے اور بلندخوانی کرنے کے بعد پھر جب ہم اگلا سبق پڑیں گے تو میں آپ کو اس کی مشک جو ہے وہ کروا دوں گی پڑے یہ جو سبق عمر بن عبدالعزیز ہے یہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ جو دیکھیں سبق کی آغاز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا خیر و شرکی لا تعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے یعنی انسان کو اللہ تعالی نے جب اس دنیا پر بھیجا ہے تو بھیجنے کے ساتھ اس کو اچھائی کا راستہ اور نیکی کا راستہ دکھانے کے لیے بھی مثالیں قرآن پاک میں پیش کر دی ہیں اور شرک سے بچنے کے لیے برائی کا راستہ چھوڑنے کے لیے عبرت کے واقعات بھی بیان کر دیے گئے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور بھلائی کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیں پھر اس کے بعد دیکھیں بٹے وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو چاروں خلیفہ تھے یعنی حضرت ابوبکر صدیق عمر حضرت امر فاروق کہ جب خلافت ہوئی تو اس خلافت کا وہ جو دور ہے وہ اسلامی تاریخ میں عدل انصاف کا امن کا سلامتی کا بہترین دور ہے کہ اس دور میں تمام اسلامی قوانین کو احکامات کو بہترین انداز میں نافذ کیا گیا اس کے بعد یعنی خلافت راشدہ کے بعد جو بہترین جب واقع کربلا پیش آ گیا تو اس کے بعد بہترین جو دور ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور ہے اور عمر بن عبدالعزیز اسی وجہ سے ان کے بہترین دور خلافت کی وجہ سے ان کو عمر سانی کا خطاب بھی دیا گیا ٹھیک ہے بٹا وہ آپ کو یہ بتا اس کے بعد یہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو عمر فاروق یعنی جن کو عمر فاروق یعنی عمر سانی کا خطاب ملا عمر بن عبدالعزیز انہوں نے اپنی زندگی کے دور کو کس طریقے سے گزارا اگرچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ ایک ان کا تعلق جو ہے وہ امیر گھرین ترانے سے تھا اور بادشاہوں کے گھرانے سے تھا اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک لباس جو کبھی ایک دفعہ پہنا ہوتا اس کو دوبارہ نہ پہنتے لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے خلافت کا دور سمحالا اور اپنی حکومت کا دور سمحالا تو اس کے بعد تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنی وہ شہانہ زندگی جو ہے اس کو ترک کر دیا اور اسلام کے اصولوں کے مطابق بہترین زندگی گزاری پھر اس کے بعد جب وہ حاکم بن گئے تو انہوں نے بیت المال کا جو مال ہے اس کو اپنے ذاتی مفات کی خاطر استعمال نہ کیا بلکہ لوگوں کی فلا اور خیر کے لیے استعمال کیا پھر انہوں نے بیت المال کا جو خرچ ہے اس کے لیے سخت ترین قوانین جو ہے وہ بنا دیئے اور وہ سارے قوانین جو ہیں وہ لوگوں کی فلا اور خیر کے لیے تھے اور اس میں سے کوئی بھی ایسا قانون نہ تھا جو لوگوں کے لیے کسی قسم کی تفریق کے ساتھ ان کی زندگی میں سختی کے معاملات جو ہے وہ پیدا کرتا پھر بڑے عمر بن عبدالعزیز کا جو دور ہے وہ اس قدر مطلب بہترین دور ہے کہ انہوں نے امن سلامتی اخلاقیات معاشرتی معاملات کی بہتری دیگر جتنی بھی ضروریاتیں زندگی تھی ان کو عوام الناس کے لیے بہترین انداز میں پیش کر دیا اور لوگوں کے لیے خیر اور فلا کا دور دورہ عام کر دیا پھر آخر میں جو ہے وہ اسی لیے یہ جو سبق جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کا دور جو ہے وہ لوگوں کے لیے مثالی طور پر مثالی نمونے کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تاکہ وہ خیر کے ساتھ عملے خیر کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی مثالوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے تر انداز میں جو ہے وہ سیکھ سکیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں یہی وجہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے عمر بن عبدالعزیز کا نام جو ہے وہ آج بھی سنیری روف میں جانا جاتا ہے ٹھیک پڑے اس سبق کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ نے اس کو ایک دفعہ سبق کو پڑھ بھی لینا ہے اور اسے اچھے انداز میں تیار بھی کر لینا ہے اور تحریری کام جو آپ اس سبقہ کرو گے آپ نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جو خلاصہ ہے وہ لکھنا ہے ٹھیک پڑے یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو جو کام آپ کو لکھنے کے لیے سکول کی طرف سے دیا جائے گا آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لکھ لینا ہے اس طریقے سے جیسے آپ کو کلاس میں کام کروایا جاتا تھا ٹھیک ہے وہ سارا نمونہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور لکھنا ہے اور لکھ کر اپنے پاس لکھنا ہے تو سکول کی طرف سے جو تاریخ آپ کو دی جائے گی اس پہ وہ کام آپ نے سکول میں جمع کروا دینا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو جو چیز آپ یہ اس کا خلاصہ آپ یاد بھی کرو گے سلیس اردو آپ دیکھو گے بھی اور تحریری کام میں خلاصہ لکھنے کے ساتھ آپ نے اس کو اپنے پاس لکھ کر اچھے اخلاعات کی اصلاح کے ساتھ جو ہے وہ لکھ کر محفوظ کر لینا ہے پھر ہم جب اس کا اگلا سبق پڑھیں گے تو میں آپ کو اس سبق عمر بن عبدالعزیز کی مشک جو ہے وہ کروا دوں گی ٹھیک ہے بیٹا ٹھینک یو اللہ حافظ